ویلکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل بے رنگ کی اگلی اپیسوڈ اور لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر جیسے ہی آئیما کو شہریار کے حوالے سے سب کچھ پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کرتی ہے یہاں تک کہ پھر ادھر شہریار کی واردہ کو بھی اس بارے میں پتا چل جاتا ہے جس کے بعد شہریار کو اب کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن ان مشکل حالات میں بھی ایمل وہ بہت زیادہ خیال رکھتی ہے شہریار کا اور اسے شہریار کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اسی وجہ سے اسے اس کی بہت زیادہ پرواہ اور فکر ہوتی ہے جس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار اینی نے دل سے اپنا لیا ہوتا ہے آفان کو اور وہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں پھر مزید آگے آپ یہ بھی دیکھ کہ شہریار کو اس بارے میں بھی پتا چل چکا ہوتا ہے کہ آئیما وہ کس قدر خودگرز اور لالچی ہے اسے تو صرف اور صرف دولت کی ہی غرص تھی اور جب اس کی والدہ کو بھی پتا چل جاتا ہے تو پھر ادھر خود شہریار کی والدہ وہ آئیما کی والدہ سے بات کرتی ہے تو اب تو ادھر آئیما کی والدہ بھی مزید خاموش نہیں رہتی وہ بھی اچھی خاصی باتیں سنا دیتی ہے جس کے بعد پھر ادھر یہاں تک کہ شہریار کی والدہ وہ ادھر آئیما اور اس کی والدہ کو اپنے گھر سے بھی ن نکال دیتی ہے اور پھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر شہریار کی والدہ خود جاتی ہے ایمل کے گھر اس کے والدین سے مافی بھی بانگے گی اور پھر ایمل کو اپنے گھر واپس لے کر آنے کے لیے بھی بات کرے گی لیکن ادھر ایمل بہت ہی زیادہ دکھی اور بہت ہی زیادہ غمغین ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ بالکل بھی شہریار کے گھر نہیں آنا چاہتی لیکن پھر بار بار جب شہریار کی والدہ وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے تو پھر آخر کار اپنے گھر واپس آ ہی جاتی ہے جس پر کہ ادھر اینی کو بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے ساتھی ساتھ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر آفان کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے فہد کے ساتھ اور پھر ادھر وقت گزرنے کے ساتھ فہد کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کس قدر لالچی ہے جس کے بعد ادھر آفان کی بہن وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اب اپنی والدہ سے بھی اس سلسلے میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی والدہ تو وہ تو بہت زیادہ اس رشتے کے خلاف تھی تو آخر اب وہ کیا بتائے لیکن پھر بھی ادھر اینی کو پتہ چل ہی جاتا ہے تو پھر وہ ادھر آفان کی والدہ سے اس بارے میں بھی بات کرتی ہے جس کے بعد آفان کی والدہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن پھر ایمل اور اینی بہت زیادہ ساتھ دیتی ہیں اور اسی وجہ سے ان تمام تر مسائل کا آخر کار حل نکل آتا ہے جس کے بعد آخر میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ شہریار کی والدہ نے بھی ایمل اور اینی کو دل سے اپنا لیا ہوتا ہے جس کے بعد ادھر ایمل اور اینی کے والدین بھی بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں سو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ایمید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی